اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج اپریل انیس سو تراسی کی بائیس تاریخ ہے اور آج کا خصوصی درس علامہ اقبال کی یاد میں منایا جا رہا ہے اگر ہماری قوم عیسان فراموش نہ ہوتی تو یہ وہ دن تھا کہ جسے اس کے شایعن شان نہایت شاکت اور حشمت سے منایا جاتا ہماری پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ اہم اور عظیم دن کوئی اور ہے نہیں اس کا اندازہ اس طرح سے لگائیے کہ تصور میں لائیے کہ ایسے شخص کو جو کسی لقو دک سہرہ میں تنہا مصروف سفر ہو اور راستہ گم ہو چکا ہوا دور دور تک کوئی انسان نظر نہ آ رہا ہو جو اس سے راستہ بتائے اس کے کرب اور استراب پریشانی اور سراسیمگی کا آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کیا قیفیت ہوگی اس کی یہ قیفیت ایک فرد کی نہیں تھی پوری کی پوری ملت معدود کر لیا جائے تو ہندوستانیہ کے مسلمانوں کی اور ویسے تو سارے عالم اسلام کی یہی قیفیت تھی کہ ایک کاروان تھا پہم مصروف سفر اور اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں ہماری منزل کیا ہے تو اس کے حصے میں تکان کے سوا اور کیا آسکتا تھا ایک کشتی تھی بھمر میں فنسی ہوئی مسلسل مہوے حرکت لیکن ساحل کی طرف قدم نہیں بڑھ رہا تھا اس لیے کہ اس کو ساحل کا پتہ نشان بھی نہیں تھا وہ ایک حرکت جوش خروش ولولا یہ سب کچھ تھا لیکن ایک بگولے کا سا گوش کہ جس میں تخریب کے سوا کوئی تعمیری شائع نہیں ہوتی مدتوں تک قوم اسی قسم کی حرکت اور حیرانی میں مہو تھی کوئی نشان دینے والا نہیں تھا قیفیت پوری ملت کی خود اس نشان دینے والے نے اس سے پہلے ادا کی تھی کہ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو ترس گئے تھے کسی مرد راہ داؤں کے لیے اور ایسی قوم کی ترسی ہوئی حالت میں یہ مرد راہ داؤں خود آیا اور اس نے اس کو راستے کا نشان بھی دیا منزل کا سراغ بھی دیا یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ خطہ زمین ملا جسے ہم پاکستان کہتے ہیں یہ منزل نہیں تھی یہ خطہ زمین اس منزل تک پہنچنے کا ایک ذریعہ تھا جو نشان راہ اس نے دیا ہے کہ جس کا اتنا عظیم احسان ہے جس کو میں اس طرح سے یاد جلا رہا ہوں جس کی وہ یہ تھا کہ صدر اول کے بعد اسلام میں دور ملوکیت آیا تو دین مذہب سے بدل گیا اور ہزار سال تک ہمارے ہاں مذہب ہی چلا آ رہا تھا اس مرد راہ داؤں نے آگا یہ بتایا کہ اسلام مذہب نہیں ہے یہ دین ہے یہ نظام زندگی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ خدا کے احکام و اصول و اقدار کو اپنی مملکت میں نافذ کیا جائے تو اس مقصد کے لیے اس مملکت کی ضرورت ہے اور مملکت کے لیے خطہ زمین کی ضرورت ہے لہذا خطہ زمین یا اس میں مملکت اس مقصد کے حصول کا ذریعہ تھی مقصود بذات نہیں تھی یہ تھا وہ نشان راہ جو اس نے دکھایا تھا کہ اسلام نام ہے خدا کے احکام و اصول و قوانین و اقدار کو عملا نافذ کرنے کا اور وہ ایک مملکت کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے یہ نشان دیا تھا اس نے اس ملت کو اس اعتبار سے اس مرد راہدان کا احسان ملت اسلامیہ ہندیہ پر ہی نہیں عالمگیر انسانیت پر ہے پوری انسانیت کی یہی کیفیت تھی اور آج تک یہی کیفیت ہے اس نے انہیں بھی متنبو کیا تھا اور بتایا تھا کہ تم کس تباہی کی طرف جا رہے ہو تمہاری تعذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکوشی کرے گی جو شاخِ نازک پہ آشیانہ بنے گا نہ استوار ہوگا یہ دیارِ مغرب کے رہنے والوں سے کہا تھا دیارِ مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکا نہیں تو گویا یہ عالمگیر تنبو اور تنظیر تھی جو اقبال نے کہا کہ تم تباہیوں کی طرف جا رہے ہو خصوصیت سے اس نے ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک نشانِ راہ اور سراغِ منزل دیا تو اس احتوار سے آپ دیکھیں یہ الگ بات ہے کہ ہم نے وہ جو زرائے تھے اس مقصد تک پہنچنے کے لیے انہی کو مقصود بزاد سمجھ لیا ایک خطہِ زمین اس میں اپنی مملکت تھا اپنی سلطنت کہ جس مقصد کے لیے یہ مملکت اور سلطنت تھی وہ نگاہوں سے اسی طرح اوجل ہو گیا جس طرح سے پہلے اوجل تھا لیکن اقبال کا یہ احسان ہے کہ اس نے یہ نشان تو کم از کم دے دیا عزیزہ نے مان آج تو ہماری سڑکوں پر شہر کے بازاروں میں گلیوں میں بجلی کے کمبے ہیں کمکمے روشن ہیں بجلی گھر میں ایک الیکٹریشن ایک بٹن دباتا ہے تو سارے کمکمے بیہ وقت روشن ہو جاتے ہیں ہمارے بچپن کے زمانے میں یہ بجلی کے کمکمے نہیں ہوتے تھے سڑکوں پر مٹی کے تیل سے جلنے والی لمپیں ہوتی تھی لمپوں کا جلانے والا سرے شام آتا ایک ایک لمپ کو روشن کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا اور وہ آخر میں نگاہوں سے اوجل ہو جاتا اور اس کی جلائی ہوئی لمپیں رات بھر ان راستوں کو روشن رکھتی تاریخ انسانیت نامی ہے ان چند لمپ روشن کرنے والے لوگوں کا کہ جو ان تاریخیوں میں اپنے خون جگر سے یہ دیئے جلاتے ہیں اور جلانے کے بعد وہ نگاہوں سے اوجل ہو جاتے ہیں ان کا اپنا مفاد ہی اس میں کچھ نہیں ہوتا انہیں خود تو اس روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی وہ تو خود چراغ ہوتے ہیں وہ جس طرح سے وہ لمپیں جلانے والا میں نے ارز کیا تھا نا کہ وہ جلانے کے بعد وہ تو چلا جاتا ہے تو جو بعد میں آنے والے ہوتے ہیں ان راستوں پر وہ ان کے لئے لمپیں جلاتا ہے اور یہی چیز ان لوگوں کی ہے انہی اسی کا نام انسانیت ہے ہم باقی تو سارے شہروں میں چلنے والے ہیں لمپے روشن کرنے والے یہی لوگ ہوتے ہیں اور ان کی قفیت یہی ہوتی ہے کہ قدم قدم پہ جلاتا ہوں خون دل کے چراغ یہ سوچ کر کوئی پیچھے بھی آ رہا ہو وَبِلْآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ یہ ان کے لئے شمیں روشن کرتے ہیں تھا اور کر کے چلے جاتے ہیں بہت بڑا احسان ہے ان لمپیں روشن کرنے والوں کا دیگانیمہ اور پھر اس مرد راہدان کے دل میں تو ملت کا اتنا درد تھا کہ وہ اس کا اضطراب اور قرب ان کو کسی ایک کروٹ سونے نہیں دیتا تھا مجھے تو یہ سعادت حاصل ہے کہ ان کی جوت نہیں سیدہ کی میں نے وہ دیکھی ہے کیفیت واقعہ ستھ مچ وہ بچوں کی طرح روتے تھے جب ملت کی کیفیت ان کے سامنے آتی تھیں سارا کلام اسی سے بھرا ہوا فرمغانِ حجاز کی یہ سادہ سی نظم دیکھئے اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ حالت کیا ہو گئی ملت کی اور پھر اس کے بعد بتایا ہے کہ یہ کیوں حالت ہو گئی اور یہ ہے اصل چیز کہ جو اس نے تشخیص کی ہے اور مرض کا سبب بھی بتایا ہے حالت اس نے بیان کی ہے کہ آتی ہے ڈمِ صبح و ندہ صدا عرشِ برین سے ملتِ اسلامیوں سے کہتے ہیں کہ کھویا گیا کس طرح ہے تیرا جہورِ ادراک کس طرح ہوا کند تیرا نشترِ تحقیق ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک تُو ظاہر و باطن کی خلافت کا سزاوار کیا شولہ بھی ہوتا ہے غلامِ خس و خاشاک محر و محو انجم نہیں محکوم تیرے کیوں کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاق اب تک ہے روان گرچِ لہو تیری رگوں میں نئے گرمیِ افکار نا اندیشہِ بے باگ یہ قیفیت پوری ملتِ اسلامیہ کی تھی اور اس کے بعد پھر وہ اس مرض کا سبب بتاتے ہیں کہ باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ زمیری اے کشتہِ سلطانیوں ملائیوں پیری یہ تھے اسباب اس مرض کے تشخیص بھی کی اسباب بھی بتائے یہاں تو تین چیزیں گنائی ہیں کشتہِ سلطانیوں ملائیوں پیری ملوکیت اور اہبار اور رہبان اور دوسرے مقام کے اوپر ایک اور اضافہ بھی کیا ہے جو ملوکیت کا خاص ہے ملوکیت کے ساتھ آتی ہیں یہ چیزیں عزیزانِ مانسو اور وہ ہے کہ چار مرگ اندر پیئے این دیر میر چار اسباب تین تو پہلے ہم نے دیکھ لیئے اب چوتھا بھی ہے اس کے ساتھ چار مرگ اندر پیئے این دیر میر سود خارو والیو ملاو پیر حضرِ اسلام کے بعد جب خلافت ملوکیت سے بدلی ہے تو ملوکیت کے ساتھ ہی یہ تمام لانتیں آگئیں نظامِ سرمایہ داری اور نظامِ پیشوائیت سرمایہ داری اور ملوکیت تو جڑوہ بچے ہوتے ہیں اور پیشوائیت کے سہارے پہ یہ زندہ رہتے ہیں اور قائم رہتے ہیں پوری تاریخِ انسانیت میں آپ دیکھئے شخصی حکومت خواہ اس کا نام کچھ بھی کیوں نہ رکھ لیا جائے وہ ملوکیت کے سہارے ہی زندہ رہ سکتی ہے ورنہ ممکن نہیں کہ کوئی ایک فرد اٹھ کر لاکھوں کروروں انسانوں کو بھیڑوں بکریوں کی طرح ہانکتا ہوا چلا جائے اور وہ ممیاتے ہوئے چلے جائیں اس کے آگے آگے اور سار اٹھا کر نہ دیکھیں اتنی قوت تو کسی ایک شخص میں اور اس شخص کی قوت میں اس شخص کے ذرائع میں ہو نہیں سکتی یہ کس طرح سے ہوتی ہے فراؤن کو ہمان کا سہارا چاہیے وہ اپنی رسیوں کو اجدہا بنا کر دکھاتا ہے وہ سلطان کو ذل اللہ علی الارض کہتا ہے یہ زمین پر خدا کا سایہ ہے یہ اس کو جو کچھ ملا ہوا ہے یہ خدا کی طرح سے ملا ہوا ہے حیثائیوں کے بادشاہ کو جب تک چرچ کے کلیسہ کا وہ پادری آ کے وہ مقدس پانی نہیں چھڑکتا اس کے اوپر اس کی بادشاہت میں جواز نہیں ہوتا راجہ کے ماتھے پہ جب تک برہمن تلک نہیں لگاتا سندل کا اسے مہراجہ تسلیم نہیں کیا جاتا اور اس کے بعد انہوں نے جس قسم کے ظلم اور تعدی اور استبداد اور اسطلاع و سلب و نحب کرانا ہوتا ہے اس کے لئے فتوہ لے لیتا ہے وہ ان مذہب کے رہنماؤں سے خود بریوز ذمہ ہو جاتا ہے تو خلافت جب ملوکیت میں بدلی ہے ہمارے ہاں بھی تو اس کے بعد یہی چار بلائیں تھیں جو اس کے ساتھ آگئی یہ خود آئی اور تین بلائیں جو اس کے ساتھ چپکی ہوئی ہیں وہ بھی ساتھ آگئی حقیقت یہ ہے کہ حکومت یا ملوکیت جو ہے اس کی گریفت انسان کے جسموں پر ہوتی ہے یہ مذہبی پیشوائیت ہے جس کی گریفت اس کے اصحاب پر ہوتی ہے اس کے قلب پر ہوتی ہے اس کے دماغ پر ہوتی ہے اور یہ گریفت بڑی محکم ہوتی ہے اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شعوری طور پر ہم اس کی گریفت سے سمجھتے ہیں کہ نکل گئے ہیں کوئی ایسا وقت جب آجائے تو آپ دیکھئے گا غیر شعوری طور پر ہم اس کے پنجے میں جگڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کی مثال تو ابھی ابھی ہمارے سامنے آئی پچھلے دنوں ہمارے ہاں کی بعض خواتین نے کراچی میں بالخصوص وہ اپنے حقوق کے مطالبے کے لیے ایک جلوس نکالا تھا مجھے اس سے واسطہ نہیں بات میں کچھ اور کر رہا ہوں اس جلوس کو خلاف قانون قرار دیا گیا اس میں گریفتاریاں بھی ہوئیں وہ جتنی خواتین گریفتار تک بھی ہوئیں انہوں نے بڑی ہنسی سے اس کو قبول کیا نہ کسی کی آنکھ میں آنسو آیا نہ کسی کے دل میں دھڑتن پیدا ہوئی لیکن اس کے بعد ان کے متعلق ایک فتوہ جاری ہوئی وہ جنگ اخبار میں چھپا تھا میں پڑھ کے سناتا ہوں اس سے نظر آئے گا کہ ان کی گریفت کتنی گہری ہوتی ہے جمعیت العلماء جمعوں اور کشمیر کے مرکزی ڈپٹی چیف اورگنائزہ مولانا عبد الرزاق چشتی نے فتوہ دیا ہے کہ قانون شہادت کے خلاف حال ہی میں لاہور میں نکالے جالے والے جلوس میں جن شادی شدہ خواتین نے حصہ لیا ہے ان کے نکاح ٹوٹ گئے ہیں اب انہیں جائز تصور نہیں کیا جانا چاہیے مولانا نے ایسی خواتین کے شہروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ نکاح کی تجدید کے لیے شریع طریقے کار اختیار کرے ایک بیان میں مولانا نے کہا کہ جن خواتین نے جلوس میں شرکت کی ہے انہوں نے خدا اور قانون پاک کی تعلیمات کی خلاف ورزی کی ہے کیونکہ انہوں نے ایک مقدس قانون کو چیلنگ کیا ہے جو نہ خدا کا ہے نہ رسول کا ہے چنانچہ ان کے نکاح جائز نہیں رہے غلطی کی ان خواتین نے اصل میں ان کو پہلے سے پتا نہیں تھا اگر علم ہوتا نہ تو وہ ان کا جلوس نکالتی ہیں جو شادی شدہ تھی ہی نہیں اور ان سے پھر کہتی کہ لوگ آلو کیا کرتے ہو میرا خیال ہے انہوں نے محتاط رہے گی اس معاملے کے میں اس کے ساتھ مولانا نے کہا کہ جن سیاسی جماعتوں نے اجتماعی اور افراد نے نجی طور پر عورتوں کی حمایت میں جلوس میں شرکت کی ہے وہ بھی خدا اور اس کے رسول کے مجرم ہیں انہوں نے مذہبی تعلیمات کی توہین کی ہے اس لیے وہ فانسی کے مستحق تو وہ حجدید نکاح کی تو نوبت ہی نہیں آئے گی انہیں تو فانسی مل جائے گی وہ پھر مولوی سامنا نکاح کر دیئے پھر لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ ان کی گریفت کتنی مذہبت آپ حیران ہوں گے کہ اس سے پیشتر دیکھی پڑی یہ خواتین ان میں سے جو خواتین ایسی تھی جن پر ابھی مذہب کی گریفت تھی وہ آئیں میں نے انہیں دیکھا کہ رنگ اڑا ہوا دل دھڑک رہا ہے پریشان خاطر ہو رہی ہیں اور یہ صورت کے جب نکاح ہی باقی جائز نہ رہا میاں بیوی کے تعلقات ناجائز ہو گئے تو یہ باقی عمر گزرے کی کس سے وہ کانپ رہی تھیں لرز رہی تھیں یعنی وہ جو حکومت نے ان کی گریفتاری بھی کی اور شاید میرا خیال ہے کہ کہ جیل یا حوالات میں بھی بھیجا اس کا انہیں کوئی قلق اور صدمہ نہیں تھا کوئی اثر نہیں تھا اس کا اس کا اثر اتنا تھا کہ وہ لرز رہی تھیں کہ اب اس کے بعد کیا ہو اور یہ تو ایک واقعہ ہے ہمارے ہاں تو آئے دن یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں غصے میں آکے ایک شخص بیوی سے کہتا ہے طلاق 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 ایک دو تین مولی صاحب فتوہ دے دیتے ہیں کہ نکاح ٹوٹ گیا تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے ٹوٹ گیا ہے تو اسی گنڈ دے لینے آگیاں خود ہیم باندھ لیں کہنے کہ نہیں صاحب یہ تو شریعت کا مسئلہ ہے کیا ہوگا کہ یہ آپ کی بیوی یعنی غصے میں طلاق طلاق اس نے کہا ہے تو آپ کی بیوی سنیے عزیزہ نے مانی یہ اس پاس لیں آپ کی بیوی ایک رات کے لیے کسی دوسرے شخص سے نکاح کر کے اس سے ہم بستر ہوگی صبح کو وہ اس سے طلاق دے جا پھر وہ آپ کے تجدید نکاح کر سکے گی میرے سامنے یہ واقعات آتے ہیں گوڑیا جسے دودھ بودھ والی کہتے ہیں بال سفید ہو رہے ہیں رو رہی ہے وہ بیچاری کہ میں نے کیا قصور کیا ہے تو غصے میں آ کے اس نے یہ کچھ کہہ دیا اور مجھ سے یہ کہا جا رہا ہے آپ اندازہ لگائیے عزیزہ نے مان اس بیچاری خاتون کی حالت کا جس سے یہ کہا جائے لیکن وہ کام رہی ہیں لرز رہی ہیں حکومت کا کوئی گانون اس کی خلاف ورزی اس کی سزا یہ کیفیت نہیں قلب میں استراب کی پیدا کر سکتی جو ان کا یہ ایک فتوہ کر سکتا ہے یہ ہے ان کی گریفت قرآن نے آ کر جب ملوکیت کو ختم کیا تو اس کے ساتھ ہی نظام سرمایہ داری اور مذہبی پیشوائیت کو بھی ختم کر دی اقبال نے یہ تقابل کیا ہے زمانہ قبل اسلام کے انسان کا اور اس کے بعد پھر اسلام نے آ کر جو کچھ ان سے کیا بڑی بلیغ نظم ہے مشکل یہی آ جاتی ہے کہ اس کا بیشتر کلام فارسی زبان میں ہے اور فارسی زبان میں جب بھی کچھ میں کہوں کہا جاتا ہے کہ صاحب ترجمہ کیجئے اب تو کبھی کبھی میں کچھ پنجابی کی بات کہتا ہوں تو ہماری بچیاں یہ کہتی ہیں کہ بابا جی ادا ترجمہ بیٹھے کرے کرونا ہوں کام گنگی ہو گئی ہے عزیزہ نے وہ کہتا یہ ہے لیکن میں نے کہا نا کہ وہ پھول کی خوشبو تو پھول کے اندر رہتے ہوئے آتی ہے اس کی خوشبو کی تلاش میں پتیوں کو مسل دیا جائے خوشبو نہیں رہتی سرجمہ میں وہ بات نہیں رہتی بودھ انسان در جہاں انسان پرست ناکسو نا بودھ مندو زیر دست ایک مسل ہے ساری تاریخ بیان کر انسان پرست انسان انسان پرست تھا اس لیے کسی کا اپنا نا ذاتی تشخص تھا نا شرف تھا نا تحادت تھا کچھ باقی نہیں رہی ہوئی رتوط کسرا او قیسر رہ زنش بند ہا در دستو پاؤں گردنش ملوکیت کی یہ قفیت تھی کہ جھکڑی ہوئی تھی اس نے اپنی زندیروں میں ان کے ہاتھ پاؤں گردنے اور اس کے ساتھ کہنوں پاپاؤں سلطانوں امیر بحر یک نخشیر صد نخشیر دیر بادشاہ سلطان ملہ پیت سرمایہ دار ایک بچارہ یہ شکار اور سو شکاری اس کے پیچھے لگے ہوں گے دیتا از غلامی فطرت او دون شدا کیا مصرہ ہے نغمہا اندر نئے او خون شدا غلامی سے اس کی فطرت ہی بڑی پست ہو گئی تھی اس کے نئے میں اس کی بنصری میں نغمے تو تھے لیکن وہ اس استبداد تھے جم کر خون بن گئے ہوئے تھے انسان کی یہ انسان کی کیفیت باست نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد اس نے کہا نقش قرآن تا دری عالم نشست نقش قرآن کا نظام آ کر مسلط ہوا تو یہ تمام نقش باطل جو تھے وہ اس طرح مٹ گئے جیسے سورج کے طلوع ہو جانے سے تاریخیاں مٹ جاتی ہیں میں اس تاریخ میں نہیں جانا چاہتا کہ اس کے بعد پھر کیا ہوا اس سے تو خون کے آنسو آنے نکھتے ہیں پھر یہ خلافت اسی ملوکیت کے اندر پتل گئی اور وہ اس تاجب سے کہتا اقبال کہ تاریخ کی یہ ستم ضریفی دیکھئے کہ جنہوں نے خود یہ باطل کے تختوں کو توڑا تھا خود تلس میں قیسر و کسرہ شکست اور خود سرے تخت ملوکیت نشست وہی قوم کے خود ابھی کل کی بات ہے کہ اس نے قیسر و کسرہ کے ان تختوں کو توڑا تھا پھر اس کے بعد یہ ان کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو مشدان عقیدت سے انہوں نے اٹھایا جوڑا اکٹھا کیا اور پھر انہی تختوں کی اوپر خود بیٹھ گئے سا جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے شخصی حکومت میں یا ایک فرد میں یا کوئی بھی اس کا نام رکھ ملوک مذہبی پیشوائیت ہے جو اس میں یہ سند عطا کرتی ہے آپ کے عام اس سلطان یہ سارے جتنے بھی سراتین تھے یک لخت قرآن کے خلاف تھا یہ نظام حکومت قرآن کی روح سے کسی انسان کو دوسرے انسان پر حق حکومت ہے ہی نہیں حق حکومت صرف خدا کی کتاب کو یہ آ کر بیٹھے انہوں نے اس ان کے گلے میں سنیری ہار ڈالے ممبر اور محراب سے ان کے حق میں دعائیں کی ان کو زمین پر آسمان کا سایہ قرار دیا یہی نہیں یہی نہیں بہت آگے بڑے تاریخ جافعی میں ہے کہ سلطان یزید بن عبدال مالک کے ہاں چالیس شیوخ کا ایک وفد آیا جس نے آ کر ان سے کہا کہ صاحب اسی دنیا میں نہیں بادشاہوں سے قیامت میں بھی ان کے جرموں کا معاخضہ نہیں ہوگا دادہ لگایا یہ پیشواہیت جس طرح استحقام کا سامان فراہم کرتی ہے انسانی حکومتوں کو اس پر تفسرہ کرتے ہوئے مولانا مناظر آسن گیلانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ انہی دنوں محدثین کا ایک بڑا گروہ پیدا ہو گیا تھا جس نے اس عقیدے کو اپنا دین بنا لیا تھا چنانچہ ابو بگر جساس اپنی تفصیل میں دکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا اس کے ساتھ یہ بھی خیال نہیں ہے فتوہ تھا ہاں بادشاہ کے سوا عوام کو ٹوک نہ درست ہے اور وہ بھی صرف زبان کی حد تک ہتھیار تو بہرحال کسی بادشاہ کے مقابلے میں اٹھانا شرن جائز ہی نہیں یعنی اس سے مواخذہ بھی نہیں کیا جا سکتا یہ تھے فتوہ جو ان لوگوں کی طرف سے صادر ہوتے تھے تو اسی بناہ پر قوم کو مذہب پر رس منایا جاتا تھا وہ قبر کا عذاب جہنم کا عذاب قیامت کا عذاب یہاں سے وہاں تک اور ان کی ان کے تختوں کی چولے مضبوط کی جاتی تھی اس قسم کے فتم یہ ہوتا ہے ملوکیت کے ساتھ یہ جو لہنتیں آتی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ اس تمام دوران میں کوئی ایسے لوگ پیدا نہیں ہوئے جنہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہو اٹھائی ہوگی لیکن استبداد کا یہ عالم ہے کہ جہاں آپ کی ملوکیت پیشوائیت کی تاریخ بھی اتنی اتنی ضغیم کتابیں ہیں کہ کمرے بھر جائیں ان سے ان لوگوں کا نام تک کہیں نہیں آتا جنہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور قرآن کی آواز بلاند کی تھی ملوکیت کا استبداد کرتا یہی ہے آواز نہیں اٹھانے دیتا ان کی تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے کچھ لکھا تھا ان کی کتابوں کا ایک ورک کہیں آپ کو نہیں ملتا انہیں کی کتابوں میں جہاں یہ کچھ گالیاں ان کو دیتے ہیں تو ان کا نام سامنے آتا ہے کہ انہوں نے یہ کہتے یہ کہتے تھے یعنی وہ جو قرآن کی بات کہتے تھے نہائیت تنزو تان سے نام لیا ہم نے کہا شکریہ آپ کے اس تنزو تان سے ان کا نام تو کام سامنے آگیا کچھ معلوم نہیں کہ ان بچاروں نے کیا کہا اور کیا نہ لکھا بہرحال اس حالت میں چلے آرہے تھے ہم ہزار برس سے کہ اس مرد راہدان کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کیسے انداز میں بات کہہ گیا ہے کہ میرے گلو میں ہے ایک نغمہ جبرائی لا شوق اس کو بھی یہ اجاز نصیب ہوا تھا نغمہ جبرائی لا شوق وہ نغمہ کہ اور تو اور جبریل بھی استراب میں آجائے میرے گلو میں ہے ایک نغمہ جبرائی لا شوق اس نے صبح تو پہلے کہا تھا کہ سنبھال کر جسے رکھا ہے لا مقام کے لیے لیکن پھر خود ہی اس نے سوچا کہ نہیں وقت آگے ہے کہ میں اس مکان میں بھی اس نغمے کو بلان کروں اور اس نے پھر اس نغمے کو بلان کیا اقبال کا سارا کلام ملوکیت سرمایہ داری اور مذہبی پیشوائیت کے خلاف احتجاج کی سزا نہیں انقلاب کی آواز ہے ملوکیت کے متعلق تو اتنے شد و مد سے اس نے کہا اور کہنا چاہیے تھا اسلام کے خلاف سب سے بڑا حربہ ملوکیت ہے وہ کہتا ہے کہ ہنوز اندر جہاں آدم غلام نظام کام و خکار نا تمام مسلمانوں کے ممالک میں نہیں ساری دنیا میں وہ کہتا ہے کہ انسانوں کی حکومت ہے اور اس کا نام کچھ بھی آپ رکھ دی جئے وہ ملوکیت ہے وہ کہتا ہے کہ اسی لئے انسان کا نظام بہت خام ہے ابھی غلام فقر آن گیتی پناہ ہم میں تو اس کا غلام ہوں جس نے کائنات کو یا اس دنیا کو پناہ دی کہ دردین ش ملوکیت حرام است ایک مصرے سے جڑ کھاٹ کر رکھ دیں میں آج کے اس مختصر سے وقت میں ان چاروں گوشوں میں سے ملوکیت کرمایہ داری اللہ اور تصویم میں سے صرف یہ اللہ کو لوں گا کیونکہ اس دور میں اس کی اہمیت خاص طور پر زیادہ بڑھ کر سامنے آئی ہے میں پہلے یئرز کر دوں کہ اقبال جب ملہ کے خلاف کچھ کہتا ہے یا میں بھی دور آتا ہوں تو وہ کسی خاص فرد خاص فرقہ خاص جماعت کے خلاف وہ تنظ اور تشنی نہیں ہوتی ملائزم ایک انسٹیوشن ہے ایک ادارہ ہے ایک مکتب ہے ایک مذہب ہے یہ اس کے خلاف اسلام نام ہے قرآن کریم کی روشنی میں اقل و فکر سے کام لینے کا ملائزم کی انسٹیوشن میں نہ قرآن سے واسطہ ہوتا ہے نہ اقل و فکر سے کتا ہوتا ہے اب جس انسٹیوشن کی یہ کیفیت ہو اقبال اس کے خلاف صدا احتجاج کیوں نہ بلان کرے گا اور میں قرآن کے طالب علم ہونے کی حصیت سے اس کو کیوں نہ دور ات چلا جاؤں گا میں نے بھی ساری عمر یہ ہی کچھ کی عقل و فکر کے خلاف یہ کس طرح سے لٹ لیے پھرتے ہیں کسی عام پکی روٹی کے ملہ کی بات نہیں میں مدینہ منورہ کی اسلامی یونی وستی کا صدر اس نے خلاف تصور کرے تو اسے فانسی پر لٹکا دینا چاہیے جو یہ کہے کہ زمین گردش کرتی ہے مدینہ یونی وستی کی مدینہ منورہ کی اسلامی یونی وستی کے صدر کہ جو یہ کہے یہ گیلیلیو نے کہا تھا تین سو سال پہلے عیسائیت میں کہ زمین حرکت کرتی ہے تو وہاں کے ملاؤں نے اس کو معلوم ہے تو فانسی لگے تھے دینے بچ گیا بچارہ یہ کہتے ہیں کہ اسے فانسی پر لٹکا دینا چاہیے سعودی عرب ہی کی ایک اخبار میں صدر یونی وستی یعنی شیخ عبدالعزید بن باز کا ایک مضمون شائع ہوا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ چاہے کتنی تاخیر کیوں نہ ہو گئی ہو لیکن اب بھی اگر لوگوں کو صحیح راستے پر لائے جائے تو کوئی حرج نہیں بن انسان خود دیکھتے ہیں کہ زمین اپنی جگہ ساکت ہے آپ نے مزید اور سورج اس کے گرد گردش کر رہا ہے تلوہ ہوتا ہے غروب ہوتا ہے آپ نے مزید لکھا کہ آج کے دعویٰ کے بموجب زمین اگر گردش کرتی ہوتی تو پھر شہر درخت پہاڑ دریا اور سمندروں میں استقامت نہ ہوتی اگر زمین گردش کرنے لگے تو مشرق کے شہر مغرب میں اور مغرب کے شہر مشرق میں دیکھنے لگے مدینہ کی اسلامی یونیورسٹی کے چیر مین صدر چانسلر کچھ کہیے آج وہ فتوہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخ یہ معنی کہ زمین گردش کر دی ہے اسے پھانسی پہ لٹکا دینا چاہیے اب اندازہ لگائیے یہ انسٹیٹیوشن ہے جس کی میں بات کر رہا کسی قرد کی بات نہیں یہ ہی نہیں یہ ہر مولوی صاحب یہ ہی مانتے ہیں کہ زمین ساکت ہے اپنی جگہ اور سور گردر کرتا ہے اس کے گردر اور اس مسئلے کو مذہبی ایسا بنا لیا کہ جو اس کے خلاف تظلیم کرے اس کو پھانسی دے دینی چاہیے یہ تھا وہ دور ہمارا ملوکیت کا جس میں وہ ایک نیا اسلام وجود میں آیا اقبال اسے عجمی اسلام کہہ کر پکھارتا ہے اس کے معنی یہ نہیں کہ کسی خاص مقام کا وہ اسلام ہے عرب کے مقابل میں عرب وہ کہتا ہے صحیح دور خلافت کے زمانے کا اسلام صدر اول کا اسلام اور اس کے بعد کا جو دور ملوکیت ہے جو اسلام اس میں وضع اور ایجاد ہوا ہے اسے وہ عجمی اسلام کہہ کھا پکھارتا ہے اقبال کے کلام میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے عجمی اسلام اور یہ اسطلاح بڑی قصرت سے استعمال انہوں نے کی ہے اس سے مراد ہوگا یہی اسلام جو ہمارے دور ملوکیت میں وضع ہوا تھا اس دور کے اسلام کی قیفیت یہ کہ تمدن تصوف شریعت کلام سارے شعبے تمدن تصوف شریعت کلام بطان عجم کے پجاری تمام کیا بات لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب مگر لذت شوق سے بے نصیب بیان اس کا منطق سے سلجا ہوا لغت کے بکھیڑوں میں الجا ہوا لیکن حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی ابو جی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں راک کا ڈھیر عجمی اسلام نے یہ کر دیا اس کے ساتھ یہ مذہبی پیشوائیت کرتی یہ ہے پہلے مذہب میں تو ان کو کوئی دکت پیش نہیں آتی تھی کہ اس مذہب کی جو آسمانی کتاب ان کو نبی کو ملے تھی وہ ہی اپنی اصلی حسیت میں باقی نہیں رہی تھی اس لیے ان کے لیے بڑا آسان تھا کہ جو کو جی چاہے اپنے حاد سے وہ لکھیں اور اس کو اب کتاب کے اندر تو وہ الفاظ موجود تھے وہ کلام موجود تھا وہ تعلیم موجود تھی اب یہ کیا کرتے تو ٹیکنیک یہ کی گئی کہ الفاظ تو اسی طرح سے رہنے دیے جائے الفاظ کا مفہوم بدل دیے جائے آپ نے کبھی غور نہیں فرمایا یہ مفہوم کیسے بدلا اس بدلنے دن میں بڑے بڑے اونچے میناروں سے ان کے اوپر بھی چار چار لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہوتے اور آپ کو معلوم ہے کہ مسجد ساری دنیا کے مسلمانوں کے ملکوں کے اندر اور آپ تو غیر مسلموں کے اندر بھی ہے ہر گلی محلے میں شہر میں قریے میں دیہات میں ہر جگہ مسجد مسجد پہ منارہ یا یہ لاؤڈ سپیکر پانچ دفعہ دن میں وہاں سے موزن اعلان کرتا ہے اشہدو اللہ الہ اللہ یہ اعلان سن کے کبھی آپ کے دل میں کسی قسم کی کوئی حرکت کوئی حرارت پیدا ہوئی ہے اس لیے کہ اس نے اس کا ترجمہ الہ کا کر دیا پرستش کے قابل وہ اعلان کرتا ہے کہ پرستش کے قابل کوئی نہیں خدا کے سبا بلکل ٹھئی اس اعلان سے بگڑتا کیا ہے کسی کا یہ انقلاب آفری اعلان تھا بنیاد اس اسلام کی جس نے انسانیت کی ہر قسم کی حکومت کو اقتدار کو مٹا دیا الہ کے معنی ہیں عربی زبان میں قرآن کی روح سے وہ جسے اقتدار حاصل ہو موزن اعلان کرتا تھا یہ کہ میں شہادت دیتا ہوں اس بات کی دنیا میں خدا کے سوا کسی کو حق حکومت حاصل نہیں پانچ دفعہ دن میرارے پہ کھڑا ہو آپ سوچ سکت نہیں کہ یہ تو زلزلہ انگیز اعلان ایسا ہے یہ تو تاج و تخت کے پاؤں کو نہ دینے والی چیز تھی ملوکیت کے دور کے اندر یہ اعلان جائز کیسے ہو سکتا تھا روا کیسے پا سکتا تھا اور بند کیسے کر سکتے تھے وہ تو قرآن میں تھا انہوں نے کہا کہ علاق کے معنی ہیں وہ جس کی پرستش کی جائے اور مسلمان بہرحال بت کی پرستش نہیں کرتا یہ علاق بات ہے کہ سب کچھ وہ بتوں کی جگہ وہ کھڑے بت ہوتے ہیں ہم نے لٹائے ہوئے بت ہیں اور ان کی جو پرستش ہم کرتے ہیں ان سے بھی زیادہ کرتے ہیں لیکن بہرحال بت پرستی تو مسلمان نہیں کرتا مطمئن ہے خدا الہ کا ترجمہ کر دیا وہ جس کی پرستش کی جائے عبادت کا ترجمہ کر دیا پرستش اور اس کے بعد یہ بالکل معصوم الفاظ ہو گئے اقبال ان چیزوں کے پیچھے لگ کہ الفاظ معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملہ کی عزام اور مجاہد کی عزام اور وہ مجاہد کی عزام تھی پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضاء میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور دوسری جگہ اسی کو غور انداز میں بیان کرتا ہے کہ انداز بیان گرچے بہت شوخ نہیں ہے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات یا وسط افلاق میں تکبیر مسلسل یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات وہ مذہب مردان خدا گاہ خدا مصد یہ مذہب ملہ جمادات و نباتات خالص خدا کی حکمرانی لیکن کہتا ہے کہ بیان نکتہ توحید آ تو سکتا ہے تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے وہ رمز شوق جو پوشیدہ لا الہ میں ہے طریق شیخ فقیحانہ ہو تو کیا کہیے یہ فقہ کا مسئلہ بن گیا سارا آگے توحید مذہاروں سے مرادیں مانگنا یہ توحید کے خلاف ہے یہ ٹھیک بات ہے انسانوں کو صاحب اقتدار ماننا یہ توحید کے خلاف نہیں تیرے دماغ میں کھانا ہو تو کیا کہی جوید نامہ میں اقبال کے ہاں ایک نظم ہے ترکی کے مدبر سید حلیم پاشا کے الفاظ میں انہوں نے یہ بات کہی ہے اس میں وہ صحیح تصویر ملہ کی انسٹی کی ملہ عزم اسے آپ کہہ لی جی آپ وہ چند اشعار بڑی جامعیت سے اس کی پوری تصویر کھینچ دی ہے کہ دین حق از کافری رسوہ ترست دین حق اسلام کفر سے بھی زیادہ رسوہ ہو گیا ہے ہمارے کیوں زان کے ملہ مومن کافر گرست دین حق تو کافر کو مومن بناتا تھا اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر مومن کو کافر بناتا چڑھ جاتا ہے یہ تو کافری سے بھی نسوات ہے کیفیت یہ کہ شبنم ما در نگاہ ما یام نسوات ہم ہم تو ایک کترے کو بھی غریمت سمجھتے ہیں جو شب نم کا ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ بڑا قیمتی سمجھتے ہیں ہمارے نزدیک تو ہماری شب نم بھی سمندر ہے اور از نگاہ وہ ہمارے سمندر کو بھی شب نم کے کترے بنانا چاہتا ہے اپنے فرقے کے چار جو ٹائی ٹوٹ رو جنہوں کہنے نے مجاب وہ تو جنتی اور باقی سارے کے سارے وہ جو ایک حدیث بیان کر دی جاتی ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے ایک ان میں سے ناجی صرف ہوگا بہتر کے بہتر جہنم میں چلے جائیں گے سارے تو وہ تو شب نم کے کترے ہیں جن کو یہ لے جا رہا ہے سمندر کا سمندر تو پورا جہنم میں غر کر دیتا ہے کہتا ہے کہ اگ شگر از شگر فی حائے قرآن فروش دیدام روح الامیرہ در فروش یہ جس قسم کے کرشمہ سازیاں یوبہ سازیاں ایاریاں تیاریاں یہ شخص کرتا ہے کون این قرآن فروش کہتا ہے جو یہ کرتا ہے قرآن کے ساب میں نے دیکھا ہے کہ جبریل بچارہ تڑکتا پھڑکتا تلملاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس کی قرآن فروش یہ یاد آگیا کہتا ہے کہ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے گلیم بوزر دلق اویس چادر زہر یہی شیخ ہے اور اسی نظم کے اگلے شیر ہے کہ قرآن کا سرچشمہ علم جو ہے اس سے اس کا دل بلکل بیگانہ ہے جانتا ہی نہیں ہے کہتا یہ قرآن پہلی امتوں کی کچھ کہانیاں ہیں جو اکٹھی ہوئی ہوئی ہمارا اس سے کیا تعلق کفار عرب نے بھی رسول اللہ سے یہ کہا تھا کہ یہ تو اساتیر الاولین ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ بھی اس کو قصے کہانیاں ہی سمجھتا ہے بے نصیب از حکمت دین نبی رسول اللہ صلی اللہ نے جو دین دیا تھا دنیا کو اس کی حکمت سے یہ بے نصیب ہے آسمان نشتیرہ از بے کوک بھی اس کے آسمان پہ ایک ستارہ بھی نہیں ہے اس قدر تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں کم نگاہ ہو اور فرمائیے کیا تصویر کھینچ رہا ہے یہ کم نگاہ ہو کور زاؤ کو حرزہ گرد بڑا تنگ نظر یعنی جس کی تنگ نظری یہ کہ جس نے اس کی آواز سے کہہ دی جھپٹ پڑے اس کے خلاف سارے کے سارے بھیڑوں کے چھتے کی طرح اتنی نفرت ہوتی ہے ان کی دنوں کے اندر وہ آیاں ہوتی ہے ان کے سیما سے ان کے جبین سے یہ جو جفر کے نقشے بنتے ہیں ان کے اس بات کی اوپر کہ پتلون سے اس کا ٹخنا کیوں ڈھکا ہوا تھا تنگ نظر ہو کور ذوکی کا تو پوچھو ہی نہیں جناب شیخ سے میں کا جواز کیا پوچھ ہیں کہ چاندنی کو بھی حضرت حرام کہتے ہیں میرے خلاف جو سب سے پہلا فتوہ لگا تھا اور فتوہ لگانے والے وہ پکی روٹی والے نہیں تھے مولانا جمعیت علماء ہند کے صدر اور سیکھتی وغیرہ وہ فتوہ جو لگا تھا تو اس میں تین بہت بڑے عنوان تھے ڈلی سے باہر ایک محرولی مقام ہے وہاں بہت بڑا ایک حضرت خان خابی ہے لیکن بہرحال وہ سبزہ ہے باغات ہیں بہت خمیر لوگ وہاں پکنک کے لیے جاتے ہیں تو اتوار کے دن چھٹی ہوتی تھی ہم بھی جاتے تھے دو چار دوست تھے کون کون سے لوگ تھے اس میں رند خرابات والے مولانا اسلم جراج پوری ساتھ ہوتے تھے ایک یہ چیز ہوتی یہ بھی جرم تھا ٹھیک ہے کہ سینما بھی دیکھتا تو اس فتمے میں جو میرے خلاف جرائم کی فریس تو تھی اس میں یہ ہے کہ یہ مہرولی میں سیر کرنے کے لیے جاتا ہے سینما دیکھتا ہے ہنسی اگر ہنسنا ہے تو اس کو روک لی جئے اور آخر یہ چیز تھی کہ یہ ہنستا ہے تو اس کے دانت نظر آتے اور کون کافر بندہ بھیرے ستھی گل تو اس ہی نہیں کر سکتے جن مومن رہنا ہوتے باستے بڑا ضروری ہے تنگ کو کم نگاہ ہو کور زو کو حرزہ گرد ملت از قال اقول فرد فرد یہ قال اقول آپ نہیں سمجھتے یہ وہی سمجھتے ہیں جو ان کے حجروں میں جڑا جا کے گئے ہوئے ہوتے ہیں ان کی بحث جو ہوتی ہے آمنے سامنے نہیں کتابوں میں قال اس نے کہا خود ہی کوئی کہنے والا نہیں ہوتا آپ ہی ایک اتراز وضا کر لیتے ہیں خود ہی قال اقول اور میں یہ کہتا ہوں کتابیں ان کے ہاں کی ہزار ہزار سفے کی بیس بیس جلدوں کی کتابیں اسی قسم کے فرضی اعترازات کے جواب دیتے ہوئے قال اقول تو یہ کہتا ہے کہ ملت اذ قال اقول فرد فرد آدمی سے ساتھ آدمی نہیں رہنے دیتے ساتھ یہ قیفیت پیدا کر دی ہے ملت اس طرف فرقوں میں بڑھ چکی ہے اور قرآن کا جہاں تک تعلق ہے مکتب اسرار کتاب ان کے دار علوم ان کے ہاں کے یہ علماء کرام اور قرآن کی اسرار ایک مصرے میں تشبیح ہے کور مادر زاد و نور آف تاب پیداشی اندہ اور سورج کی روشنی کیا بات ایسا اور آخری شیر اس کے اندر ہے ذرا غور کیجئے دین کافر فکر و تدبیر جہاد کافر کا دین تو یہ ہے کہ وہ زندگی کی جہد جد و جہد میں فکر و تدبیر سے کام لے آگے بڑھتا چلا جائے فطرت کی قوتوں کو مسخر کرے یہ تو ہے دین کافر اور اس کے مقابل میں دین ملا فی سبیل اللہ فساد میں نے عرض کیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے عجیب صراحیت اس شخص کو دی تھی ایک لفظ کہ کہ فساد کو دوسرے فساد سے کس طرح سے متمیز کر گیا یہ شخص فی سبیل اللہ فساد فساد ہو رہا ہے اس کو جہاد کا نام دے رہے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے سواب کمال لی ہے اس کے اندر فساد میں سواب فی سبیل اللہ سواب فرد سے فرد کو ساتھ نہیں رہنے دیئے فرقے کو فرقے کے ساتھ نہیں رہنے دیئے قوم کو قوم کے ساتھ نہیں رہنے دیئے فی سبیل اللہ فساد روز آئے دن آپ غور فرمال لیجئے کہ جو مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کن کن مسائل کے اوپر ہمارے ہاں فساد ہوتے ہیں مذہب کے نام پہ ہوتے ہیں اقاعد کے نام پہ ہوتے ہیں کارم اللہ فی سبیل اللہ فساد ایک بہت پہلے کی نظم ہے اور شخصی ہے اس قسم کی بھاری بھر کم فارسی نظم کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کچھ تھوڑا سا یہ بھی آنا چاہیے کہتا ہے کہ میں بھی حاضر تھا وہاں کہاں کیامت میں فیصلے جب ہونے لگے زبطے سخن کر نہ سکا حق سے جب حضرت ملا کو ملا حکم بہیش یعنی کیا انداز ہے کہ یہ اتنی بڑی چیز تھی سخت میرے لئے کہ میں زبطے سخن کر نہ سکا خدا کے حضور میں بڑی گستاغی ہے لیکن مجھ سے برداشت ہی نہ ہو سکا میں رہی نہ سکیا حق سے جب حضرت ملا کو ملا حکم بہیش عرض کی میں نے الہی میری تقسیم محاف خوش نہ آئیں گے اسے ہورو شراب و لب کشت کیوں نہیں فردوس مقام جدل و قال و عقود اور بیس و تقرار اس اللہ کے بندے کی سرشت سرشت ہے بد آموزی اقوام ملل کام اس کا اور جنت میں نہ مسجد نہ کلیس نہ کنش یہ کرے گا کہ وہاں اس کی تنگ نظری کور نگہی نفرت ویسے تو قدم قدم پہ اس کے واقعات ملیں گے آپ عذرات نے جنہوں نے کچھ تاریخ کا متعلیہ کیا ہے اکیس بائیس میں ترکی کے اوپر جو رفت گزری لے گئے تسلیس کے فرزن میرا سے خلی یہ کیفیت ہو گئی تکڑے تکڑے کر دیا تھا اقوام مغرب جس سے بستے بانٹ رہے تھے این اس زمانے میں یہ اتاترک اٹھا اور اس نے جوانوں کی جماعت تیار کی اور اس نے پانسہ پلٹ کے رکھ دیا پوری اقوام مغرب کا مقابلہ کر کچھ بھی ہے محفوظ کر لیا اس مملکت کو اس سلطنت کو مسلمانوں کی اتنا بڑا احسان ملہ اس کے غلاف تھا اس کے سوٹ پہن تھا بڑے اس کے خلاف سترے لگے اس کی زندگی میں تو کوئی یہ چکار کر نہ ہو سا کہ یہ داستان خیر بات کی میں یہ کہ رہا تھا کہ ان کا کار نام یہ تھا مصطفی کمال کے ساتھیوں میں ہی تھے ایک عمران اوکتم وہ وہاں کی سپریم کورڈ کے صدر تھے انیس سو انہتر کا ذکر ہے وہ فات ہو گیا اکیس بائیس کی بات ہے جب انہوں نے ان کو کفر کا فتوہ لگایا تھا اتنا عرصہ اس کے اوپر گزر چکا ہے لیکن وہ جو دل کی گہرائیوں میں نفرت بغض اور حسد کی آگ ہے دبی ہوئی چنگاری وہ بجی نہیں ہے کہ پچاس برس کے بعد جا کر وہ فوت ہوتا ہے سپریم کورڈ کا صدر بھی ہے جنادہ اس کا مسجد میں لیا جاتا ہے ملہ اعلان کرتا ہے کہ اس کا جنازہ پڑھنا حرام ہے فتنہ پیدا کر دی کچھ لوگ اس کے حق میں تھے کچھ اس کے خلاف میں ہوئے سہن مسجد کی اندر فساد برتا ہونا کیوں ہوگی وہ غنیمت تھا عصمت انونی اسی زمانے میں مصطفی کمال کے ساتھیوں میں سے تھے یہ نام تو آپ نے سنے ہوں گے یہ تاریخ پر چھوڑی بڑی عظم تاریخ ہے عجیب شخص تھا یہ عصمت انونی تھا مصطفی کمال نے میدان جنگ میں ان کے چنہ چبھوائے تھے تو عصمت انونی نے سیاست کی میز کے اوپر ان کے کان کان لیے تھے بیرا تھا اس لیے میں نے کہا کان ٹار لیے تھے یہ عظیم شخصیت ہیں اس کو آخر میں آ کر مداخلت کرنی پڑی اور اس کے جنازے کو محفوظ لے جانا پڑا کہ یہ پتہ نہیں یہاں کیا کر دیں گے پچاس سال بعد بھی یہ گغض کی آگ بجی نہیں اور کہا کہ اس کا جنازہ جائز ہی نہیں علامہ اقبال نے جب نشان دیا ہے پاکستان کا تو سب سے وہ تیج جس سے سب سے زیادہ شدت سے احتیاط برتنے کی ضرورت تھی وہ یہی کہا تھا کہ یاد رکھو اس ملہ کی گرفت میں نہ آ جانا کہیں اسی سے چھڑانے کے لیے تو یہ تصور پاکستان دیا جا رہا ہے انہوں نے سن بتیس میں اپنے خطبے میں اور اپنے بیان میں جو اسی زمانے کے اخبارات میں چھپا تھا یہ کہا تھا کہ تمہارے دین کی یہ عظیم الشان بلند فطری ملہ اور روحانی اعتبار سے ہم حالات اور جذبات کے ایک قید خانے میں محبوس ہیں جو صدیوں کی مدت میں ہم نے اپنے گرد خود تعمیر کر لیا ہے انہیں کہا تھا کہ ہم بوڑوں کے لیے شرم کا مقام ہے کہ ہم نوجوانوں کو ان اقتصادی سیاسی بلکہ مذہبی بہرانوں کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ بنا سکے جو زمانہ حاضر میں آنے والے ہیں ضرورت ہی سمر کی ہے کہ ساری قوم کی موجودہ ذہنیت کو یکسر تبدیل کر دیا جائے تاکہ وہ پھر نئی ارزوں نئی تمناوں اور نئے نسول این کی امم کو محسوس کرنے لگ جائے اور یہ ہوگی وہ نسل کے جس کے ہاتھ ہوں وہ پاکستان وجود میں آئے گا جس کا تصور میں نے دیا ہے ذہنیت کو بدلی ہوئی نوجوانوں کی ایک قوم یہ چیز کہ یہ جو مذہب لیے چلے آ رہے تھے ملوکیت کے زمانے کا یہ اس دین کے بلکل الرحم خلاف جو صدر اول میں آیا ملوکیت کے ہزار سال میں تو یہ چیز آتی رہی یہ آواز جو اقبال نے بلند کی اس کا مظاہرہ تحریک پاکستان کے دوران ہوا اقبال یہی تصور دیکھے گیا قائد اعظم نے بار بار اسی کو دور آیا کہ اس میں قرآن کی حکومت قائم ہوگی اور اس کے لئے اپنی مملکت کی ضرورت ہے یہ سارے علماء وہاں کے جنہیں وہ لیشنل علماء کہا جاتا ہے معدود چند کے سوا سارے کے سارے ہی ان کے ساتھ تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہندو ہمیں نماز روزہ حج زکاة نقاع طلاق کے مسائل کی آزادی دیتا ہے تو جب یہ آزادی حاصل ہے تو پھر اور وہ کون سی آزادی ہے جس کے لئے آپ کو ایک اپنی مملکت بنانے کی ضرورت ہے یہ کہتے تھے کہ بابا اسی کا نام اسلام نہیں یہ تو مذہب ہے دین تو وہ ہے کہ جب قرآن کے آکام کو قانون کی حیثیت سے اپنی مملکت میں نافذ کر سکیں اور یہ تھی وہ کشمکش یہ تھی وہ ضد یہ تھی وہ جنگ یہ تھی لڑائی تاریخ پاکستان کے دوران جو لڑی جا رہی سارا وقت ہمارا میں نے ہمارا کہہ دیا ہے اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں کہ میں بھی ان قدام کی ساتھ میں شامل تھا اپنی بسات کے مطابق بڑی لڑائی لڑی ہے میں نے ان کے ساتھ اگر کہ اس کا خمیادہ یہاں آکے بھوگت رہا ہوں لڑائی یہ تھی اقبال کہتا یہ تھا اور ہم یہی دوراتے تھے کہ ملہ کو ہند میں سجدے کی اجازت نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد اور یہاں آپ کے ہاں جو اسلام کے احیاء کے نام سے ہو رہا ہے وہ عزیزان من اسم اللہ کا وہی اسلام ہے جو ملوکیت کے زمانے میں بنا تھا ہمارے یہ انہوں نے یہاں آنے کے بعد یعنی جنہوں نے وہاں اتنی مخالفت کی تھی پاکستان کی کہ ضرورت ہی نہیں ہے یہاں آنے کے بعد وہ سب ادھر آگئے پاکستان میں اور مطالبہ کیا کہ پاکستان اسلام کے نام پہ لیا گیا ہے اس لیے یہاں اسلامی قوانین نافذ ہونے چاہئے اور وہ تو ہم ہی جانتے ہیں اسلامی قوانین کیا ہوتے ہیں تم کیا جانو مغرب زدہ اس لیے ہمارے ہاتھ میں دو اقتدار اور قانون صادی کا اقتدار یہ اعلان یہاں آکے کیا یہ مطالبہ یہاں آکے کیا ان سے کہا یہ گیا کہ آپ حضرات تو دو ملہ مل کر دو علماء مل کر ایک جیسی نماز نہیں پڑھ سکتے تو ایک مملکت کے لیے قوانین بنانا جن کا اطلاق تمام مسلمانوں کے اوپر یقصہ ہو یاد رکھئے قانون مملکت کا وہ ہوتا ہے جس کا اطلاق تمام مملکت کے افراد پر یقصہ ہوتا ہے الگ لگ فرقوں کے لیے الگ لگ قانون نہیں ہوتا ان سے کہا گیا کہ آپ کے تو الگ کہ کوئی ایسا شخص جو آپ کی طرح ہاتھ سینے پہ نہیں بانتا آپ کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو آپ اس فرش کو اخڑوا دیتے ہیں تو مملکت کے لیے قانون کیسے بنے گا انہوں نے کہا ہم خواہ ہمارے خلاف اختلافات کی آر لے کے بہانہ بنایا جاتے ہم بنائیں گے اکشا جی انہوں نے ایک اپنی کانفرنس کی ہمارے ہاں عزیزان امان یہ تاریخ بھی محفوظ نہیں کیا مسئیبت ہے بہرحال کبھی خدا توفیق دے تو طلوع اسلام کے فائل پڑھئے اس میں مل جائے گی یہ تاریخ پہلی بھی ملے گی اور یہ بھی ملے گی انہوں نے یہ کانفرنس کی اکیابن میں اور اس میں یہ مختلف فرقوں کے تمام علماء کو اکٹھا کر کے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کا قانون کتاب اور سنت کے مطابق بنے گا اور کہہ دیا کہ ہم سب فرقے کے علماء نے نمائند دسخت کر دیا ہیں دیجئے اتفق ہو گئے میں نے ان سے کہا کہ یہی تو نزا کی بات ہے جس سے آپ متفق کہہ رہے ہیں اسی سے تو اختلاف ہو برنے ہیں کتاب تو آپ نے درمیان میں لانی نہیں ہے وہ تو برائے وزن بیعت ہے جسے آپ سنت کہہ رہے ہیں وہ تو ہر فرقے کی الگ الگ ہے سنت کی روح سے آپ یہ نہیں تیہ کر پا ہے کہ رمضان میں ترابیوں کی رکت آٹھ ہے یا بیس ہے ایسی محسوس ہے مملکت کا قانون متفق یہ نہیں بنے گا اور آپ کو معلوم ہے جو مجھے منکر سنت منکر حدیث یہ سب کچھ یہ ہوا یہاں آنے کے بعد بھی اسی لئے تھا یہ دکھتی قانون بنانے کے معاملے میں دیانت دار ہی نہیں ہے اور کہتی جا رہی ہیں کہ تمہارے یہ اختلافات جو ہیں ان کی روح سے تو یہ میٹی نہیں سکتا یہ بنی نہیں سکتا بیس سال تک یہ ہوتا رہا ہے ہر حکومت کے خلاف یہ پس یہ ریزولیشن جو پاس کیا تھا اس میں سر فیرس دست کرنے والوں میں سید ابولالہ مادودی اللہ رحمہ بھی تھے بیس سال کے بعد اس نے مرہوم نے خود یہ اعلان کیا کہ کتاب و سنت کی بنا پر کوئی ایسا ذابطہ قوانی نہیں بن سکتا جسے تمام فرقوں کے یہ مسلمان متفقہ طور پر اسلامی تسلیم کرنے غور فرمائیے آپ کوئی پوچھنے والے نہیں اور یہ ستم ذریفی کہ جس زمانے میں انہوں نے یہ اعلان کیا تھا اسی زمانے میں انہی کی جماعت اسلامی کی مجلس شورہ نے ریزولیشن پاس کیا تھا حکومت سے کہا تھا کہ کتاب و سنت کے مطابق تم قانون کیوں نہیں بناتے وہ کہہ رہے ہے امیر جماعت کے بن نہیں سکتا مجلس شورہ ریزولیشن پاس کرتی کہ بناتے کیوں نہیں تماشا ہو رہا ہے عزیزہ نمان دین کے ساتھ مزاق ہو رہا ہے خدا معاف کرے ہم سب کو اب جو کچھ ہو رہا ہے قانون جس قسم کا بن رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں حدوب کے قانون قوانین کو تو جانے دی دی عام طور پر عام لوگوں سے اس کا واسطہ نہیں ہوتا وہ سمجھتے ہیں مجرموں سے ہی واسطہ ہوتا ہے دیکھ لیں گے نپٹ لیں گے ایک ہی قانون انہوں نے بنایا نا پبلک لا جسے زکاة کا قانون کہا جاتا ہے حدود سے الگ ہٹ کر قانون بنایا سارے ملک کے اوپر افتو نافذ گیا چاری دن کے بعد اس کے خلاف احتجاج ہوا مجھے کسی فرقے سے واسطہ نہیں میں تاریخ بیان کر رہا ہوں احتجاج ہوا شیعہ حضرات کی طرف سے اسی حکومت نے اعلان کر دیا کہ یہ جو قانون زکاة کا ہم نے بنایا ہے اس اپنی اپنی فقہ کے مطابق کر دیں ازادی ہے البتہ ایسے لوگوں کو ازادی نہیں جو قرآن کے مطابق تعمیل کرنا چاہیں لکھ کے بھیج دیا انہوں نے یہ کہ انہیں ازادی نہیں ہے اپنی اپنی فقہ کے مطابق بیس طریقوں سے اُس قانون جو ہے اُس اُش ایک ہی قانون ہے جو پہلا ہی بان رہا ہے وہ بھور میں فنسی ہوئی لکڑی کی طرح وہیں گردش کر لئی ہے آگے بڑی نہیں رہی بڑھ سکتی نہیں ہے یہ میں نہیں کہہ رہا تھا مجلس شورہ کے صدر محترم خواجہ صدر صاحب نے فرما یا ہے میرے دل میں ان کا احترام ہے بیسی انسان بہت امداد نہیں موافق کی اگر مجھے گلے میں کچھ آسری آ رہی انہوں نے حال ہی میں اسی مارچ میں حال من ستائی چھبیس ستائی مارچ تھی انہوں نے اپنی ایک تقریر میں یہ کہا کہ ملک میں مکمل اسلامی نظام کی راہ میں فقہ کا اختلاف ایک رکاوٹ ہے فقہ کے مطابق تو آپ بنا رہے ہیں قوانین اور نظام اور اسی کو آپ کہہ رہے ہیں رکاوٹ ہے تو اس رکاوٹ کو دور کیوں نہیں کر دیتے فقہ کا اختلاف ایک رکاوٹ ہے قرآن نے ان کے متعلقات تھا احبار اور رحمان خدا کی طرف جانے والے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ لوگ ہوتے ہیں اعتراف ہو رہا ہے خود ان کی طرف سے مجلس شورہ میں یہ مساودات جو ہے زیرے باس آتے ہیں اس مجلس شورہ کے صدر وہ این اختلاف خاص کو ختم کیے بغیر ملک میں اسلامی نظام کا نفاذ ہماکت ہوگی انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ مختلف مقاتب فکر کا باہمی فقہی اختلاف تارخیر کا باعث بن رہا ہے اور ہمیں زیادہ سوچ بچار کے بعد ایسا متفقہ لاہعہ عمل تیار کرنا ہے جو انتشار کی راہیں بند کر دے سکہ کے مطابق قانون بنانا پھر علماء کرام یہ اختلاف آکے پہلے گھزل تو پام شیر تو پامال سی گھزل کا لیکن بات وہی ہے کہ میر کیا سادھا ہیں جس نے انہیں بیمار کیا اسی اتار کی لڑکے سے دعا مانگ کہتے ہیں انہی علماء سے کہا جا رہا ہے اختلاف آس کو جور کرو علماء کے اختلاف کے مطلق جب بھی کچھ کہا جائے کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ نظام مصطفیٰ کی تحریک میں ہمارا متحدہ نظام کیسا تھا جناب جی دیکھا تھا ہم نے جلوس دیکھا تھا دنگے اور جگڑے فضاد دیکھے تھے اس میں تو خیل اختلاف نہیں تھا جو آپ شامل تھے درمیان ان کے اختلافات پہ آپ نے نگاہ نہیں ان میں جید ستون مفتی محمود مرہوم ہو گئے وہ بھی سیدہ مرہوم ہو گیا وہ متحدہ محاذ میں تھے نظام مصطفیٰ کے قیام کے لیے پتہ پتہ ہے آپ کو کہ ان دونوں کی آپس میں قفیت کیا تھے مفتی محمود صاحب نے یہ ایک لکھا تھا کہ مادودی نے جمعیت العلماء کے مولویوں کے خلاف فتوہ دیا ہے مادودی کو فتوہ دینے کا حق حاصل نہیں فتوہ دینے کا حق مجھے ہے میں اب تک پندرہ ہزار فتوے دے چکا ہوں اور وہ سب مجلد کتابوں میں موجود ہیں یہ انہوں نے حیدر آباد کی پریس کلب میں بیان دیتے ہوئے کہا تھا کوئی کوئی طاقت بچا بچا سکتی اس کا جنازہ نکل کر رہے گا یہ ہفت روزہ زندگی کی دس نومبر سن انہتر کی اشائیت میں چھپا تھا مولانا مادودی کا اور وہی مولانا مادودی اور یہی مولانا محمود یہ نفاذ اسلام کے متحدہ محاذ کے سب سے بڑے ستون تھے آگے چلیے محاذ کے اندر سارا دن وہاں میدان جنگ میں متحدہ محاذ منع کے لڑائی کی رمضان کا مہینہ تھا افتاری کے لئے وہ یہی ہمارے قریب چودری ظہور الہی مرہوم کی یہ کوٹھی ہے اس میں افتاری تھی آپ کو معلوم ہے کہ افتاری اور کھانے میں تو یہ سب کٹھے ہوتے ہیں اس افتاری میں یہ سارے جماعت ہیں اب ان کی جو شامت آئی تو افتاری ہوتی ہے مغرب کی نواز کے پاس افتاری میز پہ بیٹھ کر اکٹھی کی مغرب کی نماز کی اذان ہو گئے نظر آتا ہے کسی نے شرارت کی ہو گیا اس میں سے مولانا محمود اٹھے اور ان کے ساتھ ان کا ٹولہ ایک طرف کو ہو گیا مولانا نورانی اٹھے اور ان کے ساتھ ان کا ٹولہ دوسری طرف ہو گیا اس ہی لان میں انہوں نے دو الگ الگ نماز پڑھی نس نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لئے متحدہ محاذ بنانے والے نماز پڑھی اس نے میں کھانا آگیا میز پھر آگے اکٹھے ہو گئے یہ افسانے نہیں عزیزہ نیمن کل کی باتیں ہیں موجود ہیں اخبارات کے اندر اس سے بھی آگے چلیے مولانا نورانی نے اس کے بعد نہیں بالکستان اڑکتر میں ایک تقریر کی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد کی بات ہے وہ مطہدہ محاذ بھی تو وہی جو سال تھے ستہتر کے بعد اس میں منا ہوا تھا تو انہوں نے تقریر کی ایک اس میں انہوں نے فرمایا کہ ابھی حال ہی کا ذکر ہے کہ میں اور مولانا عبدالستار نیازی مولانا غلام علی اکاروی اور مولانا سید حسین الدین شاہ صاحب ابھی یہ تین چار دن کی بات ہے انہوں نے تغریر میں کہا تیرہ اکتوب انیس سو ستہتر کا ذکر ہے کہ ہم سب جنرل زیاء الحق صاحب سے ملاقات کے لئے گئے تا کہ دار العلوم اور ایک مسجد کا سنگ بنیاد ان سے رکھوایا جائے ان سے باتیں ہو رہی تھی تو انہوں نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ آپ بڑے وسیع القلب ہیں آپ میں بڑی رواداری ہے آپ میں بڑی فراخ دلی ہے اور پھر فرمانے لگے کہ اسی فراخ دلی کا نتیجہ ہے کہ جب آپ سہالہ میں تھے قید کے ان لمحات میں رواداری اور وسط قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فلان صاحب کے پیچھے آپ نے نماز پڑی تھی مجھے یہ رپورٹ ملی ہے صدر صاحب ان سے فرما رہے ہے کہ خوشی کی بات ہے کہ ایسے ہوئی مفتی صاحب فرماتے تھے کہ نہیں مولانا نورانی کی بات ہو رہی ہے فرماتے ہیں کہ میں سنتا رہا جب ان کی بات ختم ہو گئی تو میں نے جواباً عرض کیا کہ جنرل صاحب بڑا افسوس ہے آپ کو غلط اطلاع دی ہے ہاں جی شریعت کا معاملہ چاہیے تاکہ وہ کسی غلط میں میں نہ رہے ہم میں الحمدلللہ بڑی وسط قلبی ہے لیکن غستاخ رسول کے لئے کوئی وسط نہیں ہم میں رواداری ہے لیکن حضور پرنور کی شان میں تنقیز کرنے والے کے لئے کوئی رواداری نہیں عالی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کا لکھا ہوا فتوہ موجود ہے جس میں علماء حرمین شریفین کے فتاوے بھی موجود ہیں اور وہ سب مسلق اعلی حضرت کی تصدیق ہے ہم الحمدلللہ اس فتوے پر عمل کرتے ہوئے کوئی بھی شخص ہو خاہ ڈیرہ اسماعیل خان کا ملتان کا اچھرے کا ہو کسی شاد میں رسول کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اور میں نے کہا جناب والا یہ چار چار ٹکے کے لوگ کیا ہیں ہم تو حرمین شریفین کے امام کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے یہ ملہ جو چار چار ٹکے کے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتی آپ کو یہ غلط اطلاع ملی ہے آپ مطمئن رہیں ہمارے مسلک میں ایسی رواداری فراق لی اور وسط قلب نہیں ہے ہمارے قلب میں ان کے لیے نہ آج وسط ہے نہ اندہ ہوگی اور اس کے موجود ہیں ان لوگوں کا رخ ایک طرف ہوتا تھا ہمارا رخ ان سے دوسری طرف دیکھ کے دیکھ نے والے ایک نہیں دو نہیں بیشمار لوگ آج بھی موجود ہیں اور یہ اکٹھے مل کے اسلامی قانون اور نظام کا ذابطہ مرتب کر رہے ہیں مرے گمار شاہ مدار جب یہ حالت اپنی ہماری ہو تو جو ہماری خلاف قومیں ہیں وہ ساری دنیا کی قوم میں سلاح ہیں وہ اس سے فائدہ کیوں نہ اٹھائیں ہمارے خلاف اغیار نے جب بھی فائدہ اٹھایا ہے مذہب کے بحروف میں فائدہ اٹھایا ہے کہ یہ قوم بڑی مذہب پرست ہے یہ بڑی جلدی اس پرنے میں آ جاتی ہے ان قوموں نے بھی یہ سمجھ لیا تھا جب کمیون یزم کا سلاح روس سے پہلی بار اٹھا ہے تو یہ جتنی بھی سرمایہ پرست مغرب کی قومیں تھیں یاد رکھئے اسلام کے نکتہ نگاہ سے سگے زرد برادر شگال دونوں یقصہ ہیں کیا روس اور کیا امریکہ پرانی نکتہ نگاہ سے ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں نہ مسلمانوں کا اختردار ہے لیکن انہیں تو ان کے خلاف ایک محاذ بنانا مقصود تھا امریکہ نے یہ اعلان کیا تھا مسلمان مملکتوں کو مخاتب کرتے ہوئے کہ دنیا کے خدا پرستو آؤ اس الہاد و بیدینی کے خلاف ایک متحدہ محاذ بنائیں متحدہ محاذ ان کے لئے بنانے آپ کو معلوم ہے کہ اس ان کے اعلان کی یا اس دعوت کے اوپر لبیق کس نے کہا تھا حکومت پاکستان کا بھی یہ اندیہ تھا کہ ان ممالک کے ساتھ تعلقات اپنے دوست دارانہ کا روابط مستوار کیے جائیں سید ابل اعلی مادودی نے یہ ایران ہونے کے بعد فوری اپنی پبلک جلسوں کی تقاریر میں یہ بات کہی اور یہ انہی کے اخبار کے اندر یہ تقریریں جو تھی محفوظ ہیں موجود تھیں اور آج بھی ہوں گی اس کے اندر موجود انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ کا بلوک یا یہ جتنے بھی سروایہ دار حاصل ہو تو اسے اپنی بنیادی پالسی میں بنیادی تغییر کرنا پڑے گا اسے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اسے مسلم بلوک کے حکمرانوں سے ساتھ باز کرنا ہے یا مسلم ممالک کے عوام کا تعاون حاصل کرنا ہے عوام کا تعاون تو بہرحال مذہبی بیشوائیوں کے تروری حاصل ہو سکتا ہے یہ اس کے سوچنے کا کام ہے کہ اسے کونسی راہ اختیار کرنی ہے اسے حکمرانوں کی ضرورت ہے جو عوام پر ست ہی اثر بھی نہیں رکھتے یا عوام کے تعاون کی ضرورت ہے جو طاقت کا اصلی سلطشمہ ہوتے ہیں مسلمان ملکوں کے ساتھ آپ کی جو پالیسی اب تک چڑھی آ رہی ہے وہ ایسی ہرگز نہیں ہے کہ پاکستان اور دوسرے ممالک کے عوام کا دلی تعاون آپ کو حاصل ہو سکتے یہ جواب یہاں سے گیا تھا سرمایہ داروں کے ممالک ان کی اس اپیل کا جو انہوں نے کی تھی میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا ہوا اس دوران میں کیا کچھ ہوا اس کو تو چھوڑیے اب اس وقت گزشتہ دو چار سالوں سے وہ ہی ان کی جو دعوت تھی اس نے ایک نیا رنگ اختیار کیا ہے جسے فنڈام انٹل زم وہ پکار تھی وہ جو پرانی ان کی اسطلاحیں تھی نا یہی میں کہہ رہا ہوں بات مجھے کرنے دی اقبال نے یہی کہا ہے بنا مرودان این دور آشنا باد زی فیض شان براہیمی توا کرد اور یہ ارمضان حجاز میں ہے جو آخری تصنیق ہے اس کی ایسی پتے کی بات پوشت کہا گیا قرآن نگاہ میں بڑی دور رسی پیدا کر دیتا انسان بہت دور کے خطرات جو تھے وہ بھی بھام رہا تھا اور وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ سرمایہ دار ملوکی اتپرس مملکتیں کن کن گوشوں سے آئیں گی اس قوم کی طرح اور سب سے بڑی چیز یہی تھا کہ ان سے مذہب چھڑا کے الہاد اور بیدینی کے راستے سے ان سے کام نہیں لیا جا سکتا مذہب کے نام سے ہی کچھ کرایا جا سکتا ہزار سالہ کی تاریخ بھی ہمارے ہاں کی یہ دین کو انہوں نے علاق رکھا مذہب کو حاصل کرتے چلے اس کے بعد بھی یہی صورت ہے کہ یہ کہیں دین کی طرف آنے نہ پا جائے اقبال ہی نے یہ پھر اسی ارمغان حجاز میں ابلیس کی مجلس شورہ میں کہ اقبال کے ہاں جو اس کا پیغام جو اس کے ہاں کے اندیشہ ہائے دور و دراز اور ان کی جو احتیاطیں برتنے کے وہ کہہ گیا ہے ایک نظم میں اگر آپ نے دیکھنی ہو تو وہ ہے ابلیس کی مجلس شورہ ارمغان حجاز میں وہ اردو میں نظم ہے اور مذن کا انداز ڈرامائی ہے مہاقاتی انداز ہے اس لیے بڑی ہی دلچسپ ہو گئی ہوئی ہے اسے پڑھا کیجئے بار بار پڑھا کیجئے بہت سے رموز اور غوام آپ کے اوپر آشنا ہوں گے تو اس میں ہی ابلیس کا ایک مشیر جو یہ نہیں ابلیس خود ان مشیروں سے کہتا ہے انہیں خطرہ یہ تھا اس نظم میں یہ ہے انداز کہ ان کے مشیروں کو ابلیس کے مشیروں کو خطرہ یہ تھا کہ ہو نہ جائے آشکار آشر پیغمبر کہیں در ہمیں اس سے آ رہا ہے کوئی اس کا کوئی تدارک بتاؤ تم جو کچھ بھی ہے تو وہ بتاتا ہے تدارک اس کا تو وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں یہ جو موجودہ یہ مسلمان ہے ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود ان کی فطرت کا تقاضہ ہے نماز بے قیام کیا انداز مذہب کی اسطلاحات لہ رہا ہے نماز بے قیام آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام وہ کہتا ہے اپنے مشہیروں سے کہ یہ ہماری سی و پیہم کی کرامت ہے کرامت کہ آج صوفی و ملہ ملوکیت کے بندے ہیں تمام یہ ہماری سی پیہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملہ ملوکیت کے بندے ہیں تمام اور آخر میں یہ کہا کہ اس سے نہ ڈرو ہے تواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا کیا بات ہنگامہ دیکھتے ہیں لفظ کیا استعمال کر رہا یہ ہے عید عزید آنیمان مراکش سینڈو نیشیا تک جہاں مقاہ کرتا ہوں قریبا نووے کرو یا ایک عرب کی مسلسل و تہمم آبادی اندازہ لگائیے آپ دور کیوں جائیے کل کی بات اس کے اندر اس بحر بھی سنار کے درمیان ایک اتنا سا چڑیہ جتنا وہ جزیرہ جو کسی کی یعنی ان کی کرامت سے ان کی خوشامت سے ان کے صدقے میں ان کے تفیل ان مملکتوں کے جو اس کو حاصل ہوئی اسرائیل کو وہ مملکت کل ہی آپ کل کیا پلسطین کے مسلمانوں کا جو حشر ہو رہا ہے اتنے تمام عرصے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں اور کل ہی جو وہاں لبنان میں ان پلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے جس طرح سے خون مسلم کی ارزانی ہوئی ہے پانی سے بھی زیادہ آج آس ہام میں جو کچھ آپ کیا ہو رہا ہے روز خبر سور رہے ہیں ایک عرب یا نوے کرور کا یہ مومنین کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھتی ہے تواف حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام یہ اس کی وجہ سے ہے بہت بڑی سازشہ ہو رہی ہے یہ وہ سازش تھی عزیز آن امان جو صدر اول کے بعد جب ملوکیت آئی تو اس کی ابتدا ہوئی اور ملوکیت اپنے استحقام کے لیے پھر یہ سب کچھ کرتی ہے اس قوم میں یہ چیز مذہب کے راستے ہی سے پیدا ہو سکتی تھی اور اس کو استحقام ہو سکتا تھا سارا مذہب جو اس ہزار سال کے عرصے میں آپ کے ہم بنا ہے وہ ملوکیت سرمایہ داری اور پیشوائیت کے استحقام کے ذرائع ہے یہ اقبال نے جب یہ استصور دیا تھا تو اس میں کہا یہ تھا کہ اس خطہ پاک کے اندر گر تم ہی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز با قرآن زیستن مسلمان بن کرانا چاہتے ہو تو ایک ہی طریقہ ہے قرآن کے سوا کوئی آئے گا عزیز 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 لیکن یہ قوتیں جو ہیں وہ اس کو آنے نہیں دیں گی اقبال کا یہ احسان تھا کہ اس نے راستے کا نشان دیا منظر کا سراغ دیا اور یہ بھی بتایا کہ یہ خطہ پاک جس کے حصول کے لیے میں نے یہ آپ کو نشان دی کی ہے اس میں حلت اسلامی صحیح معنوں میں ملت بن سکے گی عزیز عن امان آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑے ان ہماق سے میری معروضات کو سنا کچھ کہنا ہے آپ میں ایک منٹ کے لیے جی توقف کی گا خطاب کا آگیا ہے باہر سال سے ملت کرے گا خطاب کہتے ہے کہ ہوئے کہ آگیا ہے آگیا 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 درست حضر مامور انگلے جمعے کو بھی صبح نہ بجے ہوگا اور جو تصنفل چلا آتا ہے قرآن کریم کا درست تصنفل میں آگیا خرش جا آگیا موسیقی 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 ہمارنا ہے قدر ہمتے ہیں ہمتے ہیں کچھ پارا ہمتے ہیں ہمتے ہیں موسیقا 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 موسیقی